بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وائس آف شیعہ کے ساتھ میں ہوں شوزو گلی میں ایک اہم مسئلے پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آج ہمارے اندر سے کچھ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کمازنی اور زنجیرزنی جائز نہیں ہے کیونکہ مجتہ دین اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں افسوس صد افسوس کل مخالفین شیعہ پر اعتراض کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں کہ شیعہ روتے کیوں ہیں ماتم کیوں کرتے ہیں زنجیرزنی کیوں کرتے ہیں ان کے اعتراض کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے ان کے خیال میں مذہب شیعہ کی تبلیغ کا سب سے موثر ذریعہ ازاداری ہے وہ رسوم ازاداری پر اعتراض کر کے در حقیقت شیعہ کی تبلیغ کو روکنا چاہتے ہیں مگر جو آبازیں ہمارے اندر سے اٹھ رہی ہیں کہ کمازنی اور زنجیرزنی جائز نہیں ہے اور یہ کہ مجتہ دین اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں بلکہ حقیقت تو اس کے بالکل برقس ہے آئیے ہم کچھ مشہور مراجعظام کے فتاوہ پیش کرتے ہیں جنہوں نے کمازنی اور زنجیرزنی کو جائز قرار دیا ہے آیت اللہ علیہ السلام سید علی سیستانی صاحب سے جب سوال کیا گیا کہ زنجیر کا ماتم جو ہندوستان اور پاکستان میں معمول ہے شریعت بارز اس کا کیا حکم ہے آپ نے جواب دیا معمول اور رائج طریقہ سے ازاداری کرنا بہتر ہے آیت اللہ علیہ السلام سید صادق شرازی صاحب سے جب سوال کیا گیا کہ مراسم اعزا سید الشہدہ جو اس دور میں موجود ہیں کیا یہ مراسم اعزا معصومین علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھے قبلہ محترم نے جواب دیا ہاں ان مراسم اعزا کے اصول موجود تھے حتی کہ کمازنی بھی جیسا کہ جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے اپنی پیشانی کو چوب محمل پر مار کر گم حسین میں خون بہایا آیت اللہ لزمہ شیخ محمد علی عراقی نے فرمایا تلواروں اور کما کماتم جب تک جسم کے لئے ضرر اور موجب حلاکت ثابت نہ ہو تو اس کے جواز میں کوئی اشکال نہیں آیت اللہ لزمہ شیخ حافظ بشیر حسین نجوی صاحب اپنی کتاب شعار حسینی میں فرماتے ہیں جب آپ سے سوال کیا گیا اس آخری عرصے میں پوری شدت کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کما اور زنجیر زنی مذہب کے لئے بدنامی اور بری شہرت کا سبب ہے تو یہ دور کما زنی کا دور نہیں ہے پس آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جواب میرے بیٹے یہ بات ذہنشین کر لیں کہ جو افراد اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ سمندر کے اندھیروں میں رہتے ہیں کیا تہذیب و ثقافت کی بدنامی اور بری شہرت کے دعوے دار کو فری سٹائل کچھتی اور بوکسنگ کے مقابلوں میں انسانی تہذیب و تمردن کی دچیاں بکھرتے ہوئے نظر نہیں آتی ڈرونی فلمیں کے جن کے بنانے اور جن کی نشرو اشاعت کے لئے کئی ملین ڈالر خرچ کیا جاتے ہیں کیا انسانی ثقافت کے این مطابق ہیں کیا باز جاہل سجدے کا اور زمین پر سجدہ کرنے کو کبھی اور برا تصور نہیں کرتے اور سجدہ کرنے کے طریقے کو کبھی نہیں سمجھتے ہیں تو کیا مطلب ہم وہ سب کچھ کرنا شروع ہو جائیں جس سے اللہ اور رسول اللہ ناراض ہوں اور دین کے دشمن راضی ہوتے ہیں اور ہر اس چیز کو ترک کرتے ہیں جسے وہ ناپسند کرتے ہیں پس جان لیجئے ارشادِ قدرت ہے ترجمہ یعنی یہود و انسارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی تباہ کرنے لگو تو جہاں تک ہمارے فتوے کا تعلق ہے تو ہم کمازنی اور زنجیر زنی کو چند شرائط کے ساتھ جائز قرار دیتے ہیں مرادی عزام کی اکثریت نے کمازنی اور زنجیر زنی کو جائز قرار دیا ہے جن میں سے چند کے فتاوہ آپ کو ابھی سکرین پر نظر آ رہے ہیں آیت اللہ العزمہ شیخ العاظم مرتضی انساری آیت اللہ العزمہ شیخ عبدالکریم الحائری آیت اللہ العزمہ شیخ محمد حسین الغربی آیت اللہ العزمہ شیخ ابو الحسن اسفہانی آیت اللہ العزمہ شیخ محمد تاہا نجفی آیت اللہ العزمہ سید مرعشی نجفی آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم الخوئی آیت اللہ العظمہ سید عبدالعالی سبزواری آیت اللہ العظمہ علی غروی آیت اللہ العظمہ سید محمد صادق الصدر آیت اللہ العظمہ سید محمد حسینی السرازی آیت اللہ العظمہ الشیخ مرزا جواد تبریزی آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سہستانی آیت اللہ العظمہ سید صادق حسینی السرازی آیت اللہ العظمہ الشیخ وحید خراسانی آیت اللہ العظمہ محمد سید الحکیم آیت اللہ العظمہ شیخ محمد اسحاق فیض آیت اللہ العظمہ سید محمد صادق حسینی روحانی مولانا شہنشاہ حسین نکوی صاحب سے زنجیر زنی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کچھ یہ فرمایا زنجیر زنی خونی ماتم تمام مشتہدین کا فتوہ بھی ہے آپ کی عقیدت بھی ہے آپ کا لگاؤ بھی ہے بہتی کسوٹی اور پیمانہ بھی دیا گیا ہے کہ جہاں جان جانے کا خطرہ نہ ہو وہاں آپ اپنے بدن کو محسن پہنچا سکتے ہیں اپنے بدن کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں مثلاً اس حد پر جا کر کہ میں جمعلوم ہے کہ یہ چیز جو میں مارنے جا رہا ہوں اس کے بعد میں زندہ نہیں رہو گا تو امام حسین کے ماتم میں اس حد تک مارنے کو روکا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے کم جس سے مجھے تکلیف پہنچے اور میری بدن کو تکلیف پہنچے لیکن میری جان جانے کا خطرہ نہیں ہے تکلیف پہنچنے کا تو یقین ہے تکلیف پہنچنے کا یقین ہے لیکن جان جانے کا خطرہ نہیں ہے اس چیز کو مراج تکلیف میں صحیح کہا ہے جائزتا ہے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں یا مزید تفصیلات کے لئے وائس اف شیعہ کا پیج وزر کر سکتے ہیں وائس اف شیعہ کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا